یہ ان کی محفلوں کے اوپر خواتین کا جو جناب حجوم ہوتا ہے اور مخلوط سسٹم ہوتا ہے اللہ امان والا حفیظ جو یہاں ہو کے آئے ہیں ان کے آستانے سے وہ بتاتے ہیں آپ خود یوٹیوب پہ بھی دیکھنے میں کہہ رہا ہوں نا ٹائم شارٹ ہے یہ تو آپ کو میں ساری ویڈیوز دکھاتا ہے حضرت ایک تو بات نا مخلوط نظام کے حوالے سے دو انتہائی اہم باتیں ہیں پہلی بات ہوئی ہمارے سرکار نے صوفی مسعود حمد صدیقی علیہ السرکار نے اپنی کتاب رہنمائی اولیاء میں صفحہ نمبر دو سو دس پہ پردے کے حوالے سے خصوصی تاقید فرمائی ہے خواتین کو پردے کے حوالے سے خصوصی تاقید فرمائی ہے رہنمائی اولیاء کتاب صفحہ نمبر دو سو دس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جو وارث فقر کتاب ہے یہ والی اس میں بھی صفحہ نمبر ستر پہ آپ نے پردے کے حوالے سے خصوصی اور سخت احکامات فرمائی ہے بلکہ یہاں تو کتنے سال سے یہ لکھ کے لگا رکھا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ عورت کا داخلہ آستانے پر منع ہے اور کونسی ایسی محفیل ہے جہاں پہ مخلوط آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ بات جو آپ نے فرما دی کہ اس آستانے میں تو خواتین کو بغیر محرم کے آنا بھی منع ہے یہ تو مخلوط نظام کے حوالے سے آپ نے بہت اور جب محفل ہوتی ہے تو سیپریشن ہوتی ہے خواتین الگ بیٹھے ہوتی ہیں مرد الگ بیٹھے ہوتے ہیں درمیان میں پردہ ہائل ہوتے ہیں ہر محفل میں ایسا ہے یا رب العالمین یہ ہزاروں لاکھوں لوگ جتنے بھی تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے اور آج ایک مزید اہد کرتے ہیں تیری بارگاہ میں کہ جس طرح پہلے ہم نے حد کیا تھا کہ ہم آپ کے فضل و کرم سے آپ کی توفیق سے حرام نہیں کھائیں گے کسی نبی بیلی کی گستاخی نہیں کریں گے اور نماز کی پابندی کریں گے آج ہم یہ اہد کرتے ہیں اپریل فول جو منایا جا رہا ہے مخلوق تعلیم جو ہے یہ ایسی جو فضول اور شیطانی رسومات ہیں اس کا ہم مکمل بائی کارٹ کریں گے اور اس کی بجائے ہم آپ کی توفیق سے لوگوں کو کھانا کھلایا کریں گے کیونکہ جھوٹ گولنا جو ہے یا مزاک کرنا یہ بھی گناہ ہے ہمیں ایسی دلدل میں بسایا جا رہا ہے کہ ہم انتہائی ضروری کام چھوڑ کر ان فضول اور شیطانی رسومات کے پیچھے چلیں گے اور یہی بربادی کا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے کیونکہ یہ مخلوق تعلیم جو ہے نا یہ اس کو پرمان چڑھائے جا رہا ہے یہ جورب کا انجڑہ دیا جا رہا ہے تاکہ یہ سب تمام عالم لیلر جانتے ہیں اور اسلامی ذہن رکھنے والی لوگ جانتے ہیں کہ جس قوم کو تباہ کرنا ہو وہاں مخلوق تعلیم برباد دیا ہے تاکہ شروع ہی سے ہمارے بچے بچیاں جو ہے وہ سرات مستقیم سے ہٹ جائیں اور بے رہ روگ کی طرف چلے جائیں اور جب یہ قوم میں یہ چیز داخل ہو جاتی اوریانی اور فہاشی تو وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گا تو ہمارے پہلے سے جو لانتھوں ورکر ہیں عقیدن مند ہیں اور آج نئے جو لوگ اس میں شمولیت اکیار کر رہے ہیں وہ بھی اس بات کا اہد کریں گے کہ اگر آپ نے مخلوق اکیڈمی آپ چلا رہے ہیں یا سکول چلا رہے ہیں تو ہم اس سے توبہ کرتے ہیں یارب العالمین آپ بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اپنے بچے بچیوں کو تعلیم میں نظام اس کو دیں گے اور بچے کو ان کے بچے میں سکول داخل کرمائیں بچیوں کو سکول میں داخل کرمائیں اور یہ سہولت ہمارے سنسلہ کی بہت ساری خواتین نے یہ مجھے بتایا ہے وہ ٹیچر ہیں انتہائی اعلیٰ درجہ کی اسلامی دین رکھنے والی انہوں نے اہد کیا ہے کہ ہم بالکل علیہر کی تیار کر چکی ہیں خواتین انشاءاللہ کافی ساری اور بعد میں میں مسالہ بھرپور کوشش کریں گے مرد حضرات ہیں وہ ٹیچر ہیں چوبہ تعلیم سے ان کا تعلق ہے وہ بھی اہد اچھالہ کریں گے کہ ہم بچیوں کو علیہرہ کریں گے تاکہ لاکھوں لوگ ایسے جو اس وجہ سے اپنی بچیوں کو سکول میں داخل لانے دلواتے ہیں اور یہ تعلیم کی راہ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ آئے گی جب یہ ہم رکاوٹ خود دور کر دیں گے تو تعلیم کا میار ایک دم اچھا ہونے شروع ہو جائے گا اور یہ حیران کن بات ہے کہ کیونکہ یہ شیطانوں کے پہلے پار ہیں انہوں نے یہ اس چیز کو زیادہ اس کو عروج دیا ہے اور علیہرہ علیہرہ تعلیم کی طرف نہیں آ رہے ہیں تو ہم نے یہ جہاد کرنا ہے اسے جہاد اکبر کہتے ہیں کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد اب جہاں میں برائی لذراتی ہے اس کے خلاف جہاد اور نیک کام کی ترغیب دینا نیک کام کرنا اور پھر لوگوں کو ترغیب دینا تو اللہ کے فضل سے حضور کا صدقہ انبیاء علیہ کا صدقہ ہمیں اس میں بہت سے کامیابی جا کے حاصل ہو چکی ہے اور یہ ہمارا سلسلہ نیکی کو پھیلانے میں اور برائی کو روکنے میں اس بجا سے اور مخلص ہو کر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے تو آپ کو یہ اطلاع روحانی طور پر آ رہے ہیں دیکھیں کہ اللہ رسول کی آپ کو رضا حاصل ہو رہی ہے اس کی زیارتیں بھی آپ کو رسیم ہو رہی ہیں پسندیدہ کام آپ کر رہے ہیں تو یہ پھر ہم نے کسی دنیا بھی ہوتے دار سے یا حکومت سے یا کسی شابہ سے نہیں لینی اس وجہ سے نہیں کرنا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہم نے اپنے اس نبی کے لیے اس نبی کی رضا کے لیے کام کرنا ہے جو ہمارے لئے روتے رہے ہم کو بکسوانے کے لیے آخری دم تک وہ گمزدہ رہے اور اس وقت بھی ہمارے آقا جب ان کا کوئی امتی کلمہ پڑھنے والا برائی کے کام کرتا ہے تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گمزدہ ہو جاتے ہیں گمگین ہو جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ راہ راست پر آئے اور لوگ جہنم کے راستے سے بچ جائیں اور جنت بن جائیں تو یہ انہی کا یہ فید و کرم ہے کہ ہم آج یہ یہ تین چیزیں ویلنٹائن ڈے اپریل فور اور مخلوط تعلیم اس کے خلاف بقائدہ انشاءاللہ جہاد ہم نے شروع کر دیا ٹھیک ہے آپ سب کو منظور ہے یہ آپ دیکھے کے سب مولا مہم شائق اور تمام تنظیمیں دوسرے مسالک اور مذاہب کے لوگ اور یہ خوادین و مرد اپنے اپنے انفرادی طور پر کوشش کریں گے اور مشترکہ کوشش بھی کریں گے ٹھیک ہے اے میرے مالک ہماری پچھلی گلدیاں گتائیاں جو ہوم سے ہوئی ہیں ہمیں معاف فرما دے اور ہماری اس توبہ کو قبول فرما اور مزید ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق اتا فرما دے موسیقی موسیقی موسیقی